سٹیٹمنٹ ہے کہ دو کارز ہیں وہ ایک دوسرے سے سکس ہندرد کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہیں اور ایک دوسری کی طرف موو کر رہی ہیں کار وان ان کار ٹو ان دونوں کارز کا جو ڈسٹنس ہے وہ ہے سکس ہندرد کلومیٹر کا تو ہم نے سپیڈ فائنڈ آؤٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم لکھ لیتے ہیں تو پہلی لین کے اندر جو لکھا گیا تھا کہ سکس انڈر کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک دوسرے کی طرف موو ہو رہی ہیں دیر سپیڈز ڈیفر بائی سکس کلومیٹر پر آور ڈیفر کا ورڈ یوز ہو گئے تو ڈیفر کا مطلب ہے کہ مائنس ڈیفرنس آ رہا ہے دونوں میں تو چونکہ ہم نے سپیڈ فائنڈ آؤٹ کرنی ہے تو سپیڈز آ گئے یہاں پہ دیر سپیڈز ڈیفر بائی سکس کلومیٹر پر آور یعنی ایکس اور وائی کار وان کی جو سپیڈ ہے ایکس ہے کار ٹو کی سپیڈ وائی ان دونوں میں جو ڈیفرنس آ رہا ہے وہ سکس کلومیٹر آ رہا ہے تو پہلی ایکویشن ہمارے پاس آ گئی ایکارڈنگ ٹو کیسچن تو فرس کنڈیشن آ گئی کہ دونوں سپیڈ میں جو ڈیفرنس ہے وہ سکس کلومیٹر پر آور تو یہ ہمارے پاس پہلی ایکویشن ہے ایکس مائنس وائی اس ایکلو ٹو سکس اس کو ہم نام دیں گے ایکویشن وان کا تو سیکنڈ جو ہمارے پاس کنڈیشن دی گئی ہے وہ ہے کارز آر ون ٹوانٹی تھری کلومیٹر اپارٹ آفٹر فور ان ہاف ہاورز ٹھیک ہے یعنی ساڑھے چار گھنٹے کے بعد ان دونوں کارز کا آپس میں ڈیسٹنس ایک سو تیس کلومیٹر رہ گیا تھا یعنی تو یہ جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ والی کار بھی اس طرف آ رہی ہے اور یہ سیکنڈ کار اس طرف آ رہی ہے تو ان دونوں کے درمیان میں جو ڈیسٹنس رہ گیا ہے وہ ہے ون ہنڈرڈ اینڈ ٹوانٹی تھری کلومیٹر کا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں کارز نے کتنا ڈیسٹنس تہہ کر لیا تھا تو وہ فائنڈ آؤٹ کیسے کیا جائے گا کہ سیکس ہنڈرڈ تو ٹوٹل ڈیسٹنس ہے جو رہ گیا ہے وہ ون ہنڈرڈ اینڈ ٹوانٹی تھری تو اگر سیکس ہنڈرڈ میں سے ون ہنڈرڈ اینڈ ٹوانٹی تھری ہم مائنس کر دیں گے تو ہمارے پاس یہ والا ڈیسٹنس آ جائے گا چونکہ ہم نے ہر کار کی سپیڈ فائنڈ آؤٹ کرنی ہے تو ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اس کار کا یہاں تک ڈیسٹنس کیا ہوا اور اس کار کا یہاں سے یہاں تک کیا ڈیسٹنس ہوا آپ نے یہاں پہ ایک چیز دیکھنی ہے کہ کار ون یہاں سے لے کے یہاں تک پہنچتی ہے تو اس کا ایک الگ ڈیسٹنس ہے یہ اس کو ہم کر لیتے ہیں ڈی ون اور سیکنڈ کار جو اپنا ڈیسٹنس تیہ کرتی ہے وہ ہے ڈی ٹو ٹھیک ہے اب یہ بھی ہمارے پاس ڈی ون بھی اننون ہے اور ڈی ٹو بھی اننون ہے کیونکہ یہ دونوں ٹوٹل ڈیسٹنس ملا کے جو انہوں نے تیہ کیا ہے وہ ہم فائنڈ آؤٹ کیسے کریں گے کہ سیکس ہنڈرڈ میں سے ڈیسٹنس کریں گے تو ہمارے پاس ان دونوں کا کمبائنڈ ڈیسٹنس آ جائے گا we know that ٹوٹل ڈیسٹنس کتنا تھا سیکس ہنڈرڈ کلومیٹر ڈیسٹنس کورڈ بائی کار وان is equal to ڈی وان ڈیسٹنس کورڈ بائی کار ٹو ڈی ٹو کیونکورڈ ڈیسٹنس دونوں کار نے جو ڈیسٹنس تیہ کیا تھا وہ ڈی وان تو ڈی وان ڈی ٹو ہمارے پاس آ گیا ڈی وان پلس ڈی ٹو is equal to ٹوٹل ڈیسٹنس تھا ہمارے پاس سیکس ہنڈرڈ کلومیٹر اور رمیننگ ڈیسٹنس جو ہمارے پاس رہ گیا تھا وہ وان ہنڈرڈ ڈیسٹنس ہمیں کہاں سے پتا چلا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ وان ہنڈرڈ ڈیسٹنس اپارٹ آفٹر فور این ہاف ہور ٹھیک ہے یعنی دونوں کار جو ہیں وہ ایک سو تیس کلومیٹر کے ڈیسٹنس پہ ہیں تو ڈیسٹنس ان کا ایک سو تیس کلومیٹر رہ گیا ٹوٹل ڈیسٹنس آ سیکس ہنڈرڈ اور اس میں سے وان ہنڈرڈ ڈیسٹنس ہم مائنس کریں گے تو ہمارے پاس کورڈ ڈیسٹنس آ جائے گا تو کورڈ ڈیسٹنس ہمارے پاس آ گیا فور ہنڈرڈ سو تیس کلومیٹر دی وان پلس دی ٹو اب تو یہ ہمارے پاس کورڈ ڈیسٹنس آ گیا لیکن ہمیں جو فائنڈ آؤٹ کرنا تھا وہ سپیڈ فائنڈ آؤٹ کرنا تھا تو سپیڈ کا جو فارمولا بنے گا وہ ہم دیسٹنس کے فارمولے سے ہی درائیو کریں گے تو we know that دیسٹنس is equal to سپیڈ ملٹیپلائی بائی ٹائم تو یہاں پہ ہمارے پاس تو دیسٹنس ایک تو نہیں دیا ہوا یہ نیچے والا کمبائن ہمارے پاس ہے سکس انڈرڈ ٹھیک ہے لیکن اب یہاں پہ ہمارے پاس دیسٹنس ٹو آ گئے ہیں اب ہمیں ان نون ہیں دونوں اب الگ الگ سے ہمارے پاس جو دیسٹنس ہو گئے کہ کار وان نے کتنے دیسٹنس تیہ کیے اور کار ٹو نے کتنے دیسٹنس تیہ کیے فار کار وان ڈی وان اب سپیڈ کار وان کی سپیڈ کیا تھی ایکس ایکس is the speed of کار وان and y is the speed of کار ٹو تو ٹائم ہمارے پاس دیا گیا تھا فور اینڈ ہاف آورز تو ڈی وان ہمارے پاس آ گیا اس کو ہم کمپلیٹ فریکشن میں لکھ لیتے ہیں ٹو فورزار ایٹ پلس وان ڈیوائیڈڈ بائی ٹو ایکس انٹو نائن بائی ٹو اب اس کو ہم یہ کیسے لکھ سکتے ہیں تو ہمارے پاس آ گیا نائن اوور ٹو تو یہ ایکچولی لکھا ہوا ہے نائن بائی ٹو تو فورزار ایٹ تو ریمیننگ ہمارے پاس آ گیا وان تو ہم یہ لکھیں گے کہ یہ اس کے ساتھ ہم نے ملٹیپلائی کیا تھا فور ون نیومینیٹر میں آ گیا اور یہ دیناومینیٹر میں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ٹو کو فور کے ساتھ ملٹیپلائی کریں پلس ون کے ساتھ ایڈ کریں تو آپ کے پاس نیومینیٹر کے اندر جو ویلیو ہے وہ ہی آ جائے گی یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لئے لکھا ہے تو دی وان ہمارے پاس آ گیا ہے نائن اوور ٹو ایکس یہ ہمارے پاس فرس دسٹنس آ گیا کار وان کا فور کار ٹو دی ٹو تو دی ٹو کی جو سپیڈ تھی وہ وائ اند اس کو ہم لکھ دیتے ہیں نائن اوور ٹو ٹھیک ہے فور ان ہاف آورز کے اندر ہوا تو اس کو وہ بیسیکلی ہے نائن اوور ٹو آورز تو دی ٹو ہمارے پاس آ گیا ہے نائن اوور ٹو وائ اب وائ یہاں پہ سپیڈ ہے اس کو ہم ایکویشن کا نام دے دیتے ہیں پوٹنگ ویلیوز آف دی وان ان دی ٹو ان ایکویشن ا تو دی وان ہمارے پاس آ گیا تھا نائن اوور ٹو ایکس این دی ٹو ہمارے پاس آ گیا تھا نائن اوور ٹو وائ is equal to فور ہنڈ اور سمٹی سیمٹی سیمٹ 9 over 2 ہم کامل لے لیں گے x plus y is equal to 477 this implies x plus y is equal to 477 divided by 9 over 2 this implies x plus y is equal to 477 into 2 over 9 x plus y is equal to 477 کو 9 پہ divide کرتے ہیں 477 divided by 9 is 53 multiply by 2 is equal to 106 so x plus y is equal to 106 تو یہ ہمارے پاس دوسری ایکویشن آگی now we have first ایکویشن ہی تھی ہمارے پاس x minus y is equal to 6 and second ہمارے پاس آگی x plus y is equal to 106 اب یہ یاد رہے کہ یہ دونوں ایکویشن جو ہیں اس میں x and y جو ہے وہ speeds ہیں تو ہمارے پاس جو دونوں ایکویشن وہ same pattern میں ہیں ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ ایک ایک ایکویشن speed میں ہو اور دوسری ایکویشن distance میں ہو ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہم نے d1 اور d2 کو جو ہے وہ speed کی form میں change کر دیا تھا اب ان دونوں ایکویشن کو آپس میں add کر لیں گے تو جب add کریں گے تو ہمارے پاس y eliminate ہو جائے گا تو ہمارے پاس x کی value find out ہو جائے گی so adding both equations x minus y is equal to 6 x plus y is equal to 106 yy eliminate ہو جائے 2x is equal to 112 this implies x is equal to 112 divided by 2 this is equal to 56 تو یہ ہمارے پاس x کی ویلی find out ہو گئی ہے اب x کی یہ ویلی ویلی ہم کسی بھی ایک equation کے اندر پوٹ کریں گے تو ہمارے پاس y کی ویلی آ جائے گی putting value of x in equation 1 تو equation 1 ہمارے پاس ہے x minus y is equal to 6 تو x کی جگہ x کی ویلیو پوٹ کر دی ہے 56 minus y is equal to 6 this implies y is equal to 56 minus 6 and 56 minus 6 50 why ہمارے پاس آجا 50 the speeds of the two cars are 56 km per hour and 50 km per hour respectively answer